دنیاں بھر کے سناتن ورودی طاقتیں چاہے وہ اس دیش میں ہو چاہے سیما پار ہو یا اس بھوم انڈل کے کسی بھی بھاگ میں ہو اگر سناتن کو کوئی سمابت کرنے کی بات کرتا ہے سناتن کو کوئی چنوتی دیتا ہے سناتن کے انیائیوں کی گلی میں محلے میں چورہوں پہ اگر کوئی ہتیا کرتا ہے تو سنیم بنا کے رکھئے کیونکہ آپ کے اور ان کے بیچ میں جو بھارت راشت کو سمابت کرنا چاہتے ہیں جو سناتن ہندو کو دن راکھ چنوتی دیتے ہیں جو بھگوان رام پہ پرشن اٹھاتے ہیں جو شیو شنکر پہ سوال اٹھاتے ہیں یہ دھیان رکھیں کہ آپ کے اور اس دیش کو توڑنے والی طاقتیں سناتن کو سمابت کرنے والی طاقتوں کے بیچ میں ایک ماتر آخری لائن بچی ہے اور اسی لائن پہ وہ پولیس والا آپ کے بیٹے کے روپ میں پتا کے روپ میں کھڑا ہے جو لوگ آپ کے گھروں میں آگ لگانا چاہتے ہیں جو لوگ آپ کی آستھاؤں کو چھوٹ پہنچانا چاہتے ہیں ان کے اور آپ کے گھر میں کے بیچ میں اگر کوئی ایک دیوار ہے تو وہ پولیس ہے اس لئے کسی بھی استھتی میں آپ کا بھائی بیٹا پتا آپ کا رشتے دار جو بھی اس وردی میں ہے اس کا منوبل بھائیں اس کو یہ احساس کریں کہ آپ آئے ہیں مہمان ہیں لیکن ہم کوئی ایسا کار نہیں کریں گے جس کے لئے پرشاشن آپ پہ سوال اٹھائے اس کو گانٹ بان لیں میں اس استھتی کو جب مانتا ہوں لاکھوں سناتنی کھٹے ہوں اور پرشاشن میں بیٹھے لوگ کہیں کہ اگر سناتنیوں کی سبا ہے تو پولیس کے جانے کی آوشکتہ ہی نہیں ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے بلولی میں جس کا میں نے یہاں آنے سے پہلے نام تک نہیں سنا تھا مجھ جیسے سادھرن ویکتیوں کو منج پہ اتنے بڑے بڑے سادھو سنتوں مہنتوں نے مجھے اپنا آشیرواد دیا پچھلے چھ سات گھنٹے سے تمام جو آئے ہو جکھ ہیں وہ لگاتار اس کوشش میں لگے رہے کہ آج کا پروگرام سفل ہونا چاہیے آج کے اس پروگرام کے آئے ہو جکوں میں سکھل ہندو سماج آپ کے شہر میں مجھے کئی جگہ راستے میں میرا سواگت کیا اور مجھے اس بھیڑ میں ایک بزرگ ملے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آر ایس ایس کا پرچارک ہو ان کا نام اس لیے لینا آوشک ہے کہ جن لوگوں نے اپنا جیون اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اس راشت کی سیوہ میں لگایا ایسے کم لوگ ملتے ہیں ان کا نام ہے وشنات کاشینات داچاور صاحب وہ جہاں بھی ہو ان کو میرا پرنام اس پروگرام میں گیانیشور گیا رام یوگیشور جی کا بہت بہت دھنیواد اور اس بلولی تعلق کے ہر ناغرک ماں بہن کو میرا پرنام میں کچھ باتیں آپ سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں گول گول کر کے باتیں گھمانا جو کہنا چاہتے ہیں اسے گھمانا کر کہنے والے لوگ راجنیتک لوگ ہو سکتے ہیں اس لیے میں نے راجنیتی کا راستہ نہیں چنا ہے راجنیتی کرنا بہت آسان کام ہے لیکن سیم کے ساتھ پورے وشواس کے ساتھ منچوں سے جو بھی بات بولی جائے اس بات کو ہزاروں سال تک کوئی چنوٹی نہ دے سکے ایسی بھاشا کا پریوک کیجئے اور سچ بولیے میں کل ہیدر آباد میں تھا بڑے سارے جھوٹے ہیں وہاں اور اتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ جس شہر کو بھاگ نگر سے جانا جاتا تھا اسے کوئی اٹھائی گیرے چور ہیدر آباد کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اس لیے ہوا اور یہ سلسلہ یہاں ہی نہیں ہے ایک جگہ کا نام تھا پریاغ راج جس کا ذکر ہمارے اتحاس میں ہزاروں سالوں سے آ رہا ہے لیکن بتایا گیا کہ ایک راجہ بڑا سیکولر تھا اس دیش کے چھے چھے شکشہ منتری ایسے ہوئے کہ جنہوں نے آنے والی پیڑیوں کو ایسا جھوٹ کی گھٹی پلائی کہ آپ اپنے پور وجہ کو نہ جان سکے سنچار کرانتی کے اس دور میں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سچ بات بولنے سے اور سننے سے روک نہیں سکتی اور جب سچ پتا چلتا ہے سماج کو تو لوگ کہتے ہیں کہ ساری شکتی راجلتک لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے میں نہیں مانتا ساری شکتی سماج کے پاس ہوتی ہے اور جب سماج تے کرتا ہے کہ ہمیں آنے والی سرکاروں سے دو روپے کلو چاول اور دو مہینے کی بجلی فری چاہیے تو سمجھ لیجئے کہ سماج سڑ چکا ہے اور مر چکا ہے سناتنی ہندو سماج بھگوان نام کا جائے گوش کرتے ہیں ماں سیتا کو مانتے ہیں بھگوان کرشن کو مانتے ہیں مہاویر کو مانتے ہیں بود کو مانتے ہیں یہ کسی نے نہیں سوچا ہوگا آرچار چانک نے نہیں سوچا ہوگا وید بیاس نے نہیں سوچا ہوگا کہ ہماری آنے والی سنتانے ان کو چند لوگ دو روپے کلو چاول میں خرید کر کے پانس سال کی سکتہ دے دیں گے آپ کو کوئی خرید سکتا ہے آپ کے پور وجہ کو کس نے خریدا کوئی آپ کے پور وجہ کو نہیں خرید سکا اگر سکتہ پہ کچھ ایسے لوگ بیٹھ گئے جنہوں نے سنبیدھان کے اندر ماں سیتا بھگوان رام لکشمن جی بھگوان کرشن بھگوان مہاویر اور مہاراشت کی دھرتی کے چھترپدی شبا جی اور بھارت کے پور میں سباس چندر بوس رانی لکشمی بھائی ان سب لوگوں کے چتر چھبیس نومبر انیس سو پچاس کو جو سنبیدان بھارت کی سنسد میں پاس ہوا جس کو دیش نے آتما ساتھ کیا جو لوگ آج کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دو یہ دوسرے لوگ سنبیدان بدل دیں گے ان کی ہمت اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں اور آپ کو منچوں سے لوگ بھاگوک باتیں تو کرتے ہیں تالی تو بجوا لیتے ہیں لیکن آپ کو مضبوط ترکوں سے تتھیوں سے لوجک کے ساتھ نہیں کرتے ہیں جن کو آج بہت چنتہ ہے سنبیدان بچانا ہے وہ اپنے گلے وان میں جھاکیں اور چورائے چورائے گلی گلی آپ ان سے پوچھیں کہ آج آپ کہتے ہیں کہ سنبیدان بدل دیں گے ان لوگوں نے پچھلے پچھ پن سال سے ستہ پہ رہتے ہوئے سو سے زیادہ بار اس سنبیدان کو بدلا تب ان کو یاد نہیں آیا کہ سنبیدان بدل رہے ہیں اور جس سنبیدان کو 26 نومبر 1950 کو سنبیدان سبا کے حدیقش ڈاکٹر راجندر پرشاد اور اس سنبیدان کو لکھنے والے ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین آدرنیے بی آر امبیٹ کر صاحب ان دونوں نے مل کر کہ جس سنبیدان کو سماج کو دیا اس 26 نومبر 1950 کے سنبیدان میں میں نے جتنے نام آپ کو گنائے بھگوان رام لکشبان سیتا بھگوان کرشت شیواجی رانی لکشمی بھائی سواز چندر بوس اور تمام وہ درشن چاہے وہ جین درشن ہو چاہے بہت درشن ہو چاہے ماویر کا درشن ہو ان سب کے چتروں کو 26 نومبر 1950 کو جس سنبیدان کو بھارت کی سنسد نے آتما ساتھ کیا کون لوگ تھے جنہوں نے ماں سیتا اور رام کا چتر اس سنبیدان میں سے نکال کے پھینک دیا وہ آج کہتے بھگوان رام کے مندر پہ نہیں جانا چاہتے مت جائیے اور ہم تو چاہتے ہیں آپ کبھی نہ جائیں زیادہ اچھا ہے بھگوان رام کسی پارٹی اور کسی پڑ کسی پد کے محتاج نہیں ہیں لیکن سوال اس سوا سے ایسا اٹھنا چاہیے کہ ایک بھی جو یوہ ساتھی اور بہن بیٹی یہاں بیٹھی ہے جب آپ سے کوئی بحث کرے کوئی بڑا آدمی آکے کھڑا ہو جائے جس کے پد بہت بڑا ہے اس کے پاس اور وہ آئیں بائیں اس جھو بولنے لگے تو میں اس سباہ میں بیٹھے ہوئے ایک ایک بیٹا بیٹی میرے بھائیوں سے بذرگوں سے سب سے یہ بنتی کرتا ہوں اس سباہ میں کھڑے ہوئے سینہ ٹھوک کر کے سوال پوچھئے یہاں کتنا بھی بڑا آدمی کھڑا ہو کتنے بھی بڑے پت پہ بیٹھا ہو آپ کی بات ہم سنتو رہے ہیں لیکن آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں پھر مار دیجئے پھر جھوٹوں کی گنتی کم ہو جائے گی اپنے اندر آپ نے وشواس پیدا کیجئے اور اتنا وشواس پیدا کیجئے کہ دنیا کی کوئی طاقت پورے بھارت میں کسی سناتنی کی قیمت نہ لگا سکے اتنے مہنگے بکو کہ دنیا میں کوئی تم کو خرید نہ سکے کون ہو تم انیس سو سیتالیس میں جن کو ہمارا پتا بتایا گیا ہم ان کی اولادیں نہیں ہیں وہ ہمارے بنشج نہیں ہیں ہم ان کے ہم بھگوان پربو رام کی اولاد ہو سکتے ہیں شیو کی سنتانے ہو سکتے ہیں کرشن کی سنتانے ہو سکتے ہیں آچار چالک کی سنتانے ہو سکتے ہیں کسی پتا کے موتاج نہیں ہیں بتاؤ دیش کو کون سی سباہ میں سنبیدان کی کس میٹنگ میں سنسد کی کس میٹنگ کے اندر کیا دیش سے اس بات کے لیے ریفرینڈم لیا گیا کہیں پوچھا گیا کوئی پرشن اٹھایا گیا کسی سباہ میں سوال کھڑا کیا کہ ہم بھارت کے پتا کا نرنے کرنے جا رہے ہیں آج سے یہ ہمارے پتا ہیں کوئی سباہ کوئی تاریخ نہیں ملتی اگر بھارت کا کوئی پتا ہو سکتا ہے کیونکہ ہم جب بھارت ماں کہتے ہیں تو بھارت ماں کا پتا نہیں ہو سکتا صرف بیٹا ہو سکتا ہے اگر ہم مانیں بھی کہ سناتنی ہندو سماج کا کوئی پتا ہو سکتا ہے تو ہم آج بھی مانتے ہیں کہ پربوشری رام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکتا ہم آچار چالک کے بنشج ہیں جس نے ایک کپڑا پہن کر کے ستہ کی طاقت کے بغیر ستہ پہ بیٹھے ہوئے سناتن ورودیوں کو زمین پہ اتار دیا تھا وہ شکتی پیدا کیجئے اس لیے میں کچھ کچھ باتیں بہت صاف کر دینا چاہتا ہوں ہمارے یہاں جھونٹ بولنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ ہم ہر وشے پہ جھونٹ بولتے ہیں اور شاید جھونٹ کی عادت اس لیے پڑ گئی ہے کہ ہمیں جیسے ہی منچ اور مائک ملتا ہے ہم یکا یک ہمارے اندر ایک تبدیلی ہو جاتی ہے اور ہم اس منچ پہ کھڑے ہو کر کے سب لوگ ہماری بات اچھی مانیں میری بات سب کو اچھی لگے چاہے وہ جھونٹی ہو تالی بجائیں کوئی میری بات پہ پر پرشنہ کھڑا کرے اس لیے یہاں کھڑے ہو کر کے نئی نئی پریبھاشاں ہیں کوئی سناتن کی پریبھاشاں دے رہا ہے کوئی بھگوان رام کی پریبھاشاں دے رہا ہے اور شبدوں کے کھلوار کرتے ہیں بینا جانے اس لیے میرا ماننا ہے کہ جس وشے پہ آپ نہیں کچھ جانتے کرپا کر کے اس پہ اپنا موں بند رکھیں تو وہ سناتن کی سب سے بڑی سیوہ ہوگی ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہر وشے آتا ہو میں بہت سارے وشے ہیں جن کو میں جانتے نہیں اس لیے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا اس لیے ہمارا یہاں ایک شبد کا بڑا درپیوک ہوا ہے راجنیتی لوگ اس شبد کو اپنے سوارتھوں کے حساب سے استعمال کرتے ہیں اور راجنیتی میں جو ہیں جسے کھیل کے نیم ہوتے ہیں جسے پوجہ کا کوئی نیم ہوتا ہے جسے مندر کی ایک مریادہ ہوتی ہے ہر جگہ کے نیم ہیں لیکن دنیا کی راجنیتی میں ایک نیم ہے اس وہ نیم کی سب سے زیادہ اگر بھرمار ہے تو بھارت میں ہے راجنیتی میں ایک نیم ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے بڑے بڑی باتیں کرنے کی اجازت ہے لیکن جب اس منج پہ کوئی راجنیتی سوا نہ ہو رہی ہو کوئی نیتا جن آئے ہو اگر میرے مند سنت شنکرہ چار آئے ہو تو پھر ان کو ایک ڈاٹ برابر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے سچ بولیے سپاٹ بولیے بینا گھبرات کے بولیے اور جب آپ سچ بولتے ہیں تو سچ کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ بلولی نام کی ایک چھوٹی سی جگہ ایک چھوٹا سا تعلق جب مجھے صبح یہاں لایا گیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی گنتی میں یوہ آئیں گے کہا جاتا ہے کہ یوہوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں یہ اس لئے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یوہوں کو صحیح بات نہیں بتائی اس کی شکتی کا عبود نہیں کرایا آپ اس کی شکتی کا عبود صرف اپنے سوارتھوں تک کراتے ہو اس منج پر کھڑے ہو کر کہ میرا کوئی سوارتھ نہیں ہے ایک ہی سوارتھ ہے کہ اس پورے بھرمانڈ میں جہاں جہاں سناتنی ہے بنا لالچ کے پوری شکتی کے ساتھ سچ بولے چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے کچھ نہیں ہونے والا اس لئے سچ نہیں بدل سکتا اور سچ نہ بولنے کے کارن اس بھرمانڈ پہ اس یونیورس پہ اس قائنات میں جب سے یہ بھرمانڈ کی اتپتی ہوئی ہے تب سے ہم ہیں اور جب تک یہ بھرمانڈ ہے تب تک ہم رہیں گے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی چودہ سو سال پہ لے آیا کوئی دو ہزار سال پہ لے آیا کوئی تین ہزار سال پہ لے آیا وہ کہیں نہیں ملتے پرکرتی کا نعم ہے جو پیدا ہوا ہے اس کا مرنا نشچت ہے کوئی چودہ سو سال پہ لے پیدا ہوا سناتن اس بھرمانڈ کی اتپتی کے ساتھ پیدا ہوا ہے اس کے پیدا ہونے کی نہ کوئی ڈیٹ ہے اور جس کے پیدا ہونے کی کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی اس کا کبھی مرتو نہیں ہوتی سناتن انت ہے میں نے صاف شبدوں میں کہا جب تک اس بھرمانڈ پہ کسی پیڑ میں پودے میں ایک بھی جان ہے تب تک سناتن رہے گا کوئی کسی پارٹی کا نیتہ دو دو کوری کے لوگ اپنا قد بڑھانے کے لئے اگر سناتن کو ڈینگو کہہ رہے ہیں ایسے ڈینگو مرتے رہیں گے سناتن کا کچھ بگڑنے والا نہیں لیکن سناتنیوں سے میری ایک ہی بات بار بار کہتا ہوں خوب طاقت کے ساتھ سچ بول سچ نہ بولنے کے پیچھے لالچ ہوتا ہے اور یہ سائنس کہتی ہے یہ ویگیان کہتا ہے کہ جو لالچی ہوتا ہے جسے یہ لگتا ہے مجھے کچھ مل جائے گا مجھے بھری صبح میں نیتا جی کو ٹوکنے سے میرا کچھ نقصان ہو جائے گا دنیا میں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور منوش جب لالچی ہوتا ہے کسی بھی پرکار کا لالچ اس کے من میں آ جائے لالچی منوش کائر ہو جاتا ہے اس کی تھوٹ پروسس میں اس کی سوچ میں کائرتہ آ جاتی ہے کیونکہ وہ لالچی ہے اسے کچھ پرابت کرنا ہے اسے کچھ مل جائے جس کے لئے وہ گڑ گڑھانا چاہتا ہے اور اپنے سامنے والے کی امان بھی یہ حرکتوں کو برداشت اس لئے کرتا ہے کہ کہیں یہ ناراض ہو گیا تو مجھے یہ نہیں ملے گا تو لالچی منوش کائر ہوتا ہے اور کائر منوش کائر سماج شترو کا سامنا نہیں کرتا اس سے سمجھوتا کرتا ہے دو ہزار چوبیس کے بھارت میں سناتنی ہندو سماج کو کم سے کم اگر ہم آدھنک دور کی اتحاس کو بھی دیکھیں میں اس انتقال میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا میں آپ کے سامنے کے اتحاس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ساتھ